جب کچھ بھی نہ سمجھ آ رہا ہو کہ یار آج کیا پکایا جائے تو فٹا فٹ سے یہ ریسپی تیار کر کے انجوائے کریں یہ ریسپی جو ہے صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ میرا نہیں خیال کہ کسی کیمے سے آپ کو کم لگے السلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ ویڈیو آج کی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کے لیے بہت زبردست ہے ضرور آپ لوگوں نے لاستہ کو آج کرنی ہے انشاءاللہ بہت مزانے والا ہے چلیے جی فٹا فٹ سے ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردست اور آسان سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردستی ریسپی کو بنانے کے لیے گیس پر رکھ دیں گے ایک عدد برتن اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً فور ٹو فائف ٹیبل سپون کوکنگ آئل پوائل جب اچھے سے گرم ہو جئے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس چاپ کیے ہوئے پیاز ہے تقریباً تین عدد میڈیم جو ہے پیاز تھے ان کو ہم نے فائن چاپ کر لیا ہوا ہے ان پیاز میں یہاں پر ہم گولڈن براؤن کلر آنے دیں گے اتنے میں جی ہمارا پیاز گولڈن براؤن ہوتا ہے دوسری طرح دو عدد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں چار عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہیں ان کو ہم بلینڈر جگ میں ڈال کے اچھے سے اس کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے پیاز میں جی یہاں پر لائٹ براؤن سا کلر آنے لگ چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے اسے بھی ہم تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے اسی پیاز میں بھون لیں گے اچھے سے ساتھی جی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد ٹیمارٹر تھے ہمارے پاس تین عدد ہری مرچے تھی ان کا ہم نے پیسٹ تیار کر لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے میڈیم فلیم پے زبردست سابون لینا ہے تاکہ ان کا جو کچھا پنج ہے نا بلکل ختم ہو جائے ٹھیک ہے مثالہ یہاں پہ ہمارا زبردست سابون چکا ہوا ہے اب اس میں باری آ جاتی ہے سپائسز رالنے کی سپائسز میں اس میں جائے گا یہ ایک چھوٹا چمچ ہمارے پاس لال مرچ کا ہے چھوٹا چمچ ہی ہمارے پاس یہ نمک ہے ون فور ٹی سپون حلدی ہے اور ہاف ٹی سپون خوشک دنیے کا پاودر ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس زیرے کا پاودر اور ون فور ٹی سپون آگی ہمارے پاس کالی مرچ ان سارے سپائسز کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہم اس کی زبردستی بنائی کر لیں گے مثالہ یہاں پہ ہمارا تین سے چار منٹ زبردست سا بھون چکا ہوا ہے اب باری آ جاتی ہے جی اس میں انڈے ایڈ کرنے کی اس میں ہم ایڈ کریں گے چار عدد انڈے انڈے ایڈ کر کے اس کو ہم ایک منٹ کے لیے تو بالکل بھی نہیں چھیڑیں گے ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے ایسا کیوں کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیں جی یہاں پہ ہو چکا ہوا ہے پورا ایک منٹ اس کو اب ہم توڑ لیں گے بہت زبردست سا اس کا آملیٹ تیار ہوگا موٹے موٹے سے پیسیز ہوں گے نا تو وہ بڑے زبردست لگیں گے ٹھیک ہے اس لئے انڈوں کو آپ نے ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے بلکل نہیں چھیڑنا انڈوں کے موٹے موٹے جو پیسیز ہوں گے نا وہ کھانے میں بھی بڑے زبردست سے لگیں گے آپ نے ایک بار میرے کہنے پہ یہ جو ٹرک کہنا یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا جو آملیٹ ہے بلکل ریڈی ہے فلیم کو ہم یہاں پہ بند کر دیں گے اس میں ون فورٹی سپون ڈالیں گے گرم مسالہ یہ ایک عدد ہمارے پاس باری کٹ کی ہوئی ہری مرچی ہیں اور یہ آگیا جی ہمارے پاس دھنیا اور جی فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار کا بن کے تیار ہوا ہے لیں جی ہمارا بہت زبردست بہت ٹیسٹی بہت ہی شاندار شاہی آملیٹ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ چاہیں تو اسے پراتے کے ساتھ کھائیں یا پھر بریڈ سلائسز کے ساتھ یہ بہت زبردست لگنے والا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا ویڈیو کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنے ڈیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ